کہتے ہیں یحییٰ بن خالد کا قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہے جو ان کے بھیجنے والی کی عقل کا اندازہ کرتی ہیں اور عقل کا اندازہ ظاہر کر دیتے کہ حدیہ حدیہ گیفٹ نمبر دو لیٹر مکتوب خط اور تیسری نمبر پر علچی کہتے ہیں کہ منصور یحییٰ بن خالد کے اوسع پر تاجب کرتا اور اس کی تیزی عقل کو بڑا درجات تتا اور کہتا تا کہ سب باپو کی یہاں تو بیٹے پیدا ہوتے مگر خالد بن برمک کہ یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں یعنی پہ ہم فراسط میں باپ سے بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یحییٰ نے اپنے بیٹے جا پر کوئی نصیت کرتے تھے کہ بیٹا عدب کی کوئی قسم حاصل کی وغیر نہیں چھوڑنا کیونکہ جو شخص کسی شئے سے نواقب ہوتے ہیں اس کا دشمن بن سکتے اور مجھے یہ گوار نہیں کہ تم کبھی بھی کسی عدبی نوعہ کی دشمن بنو کہتے ہیں یحییٰ بن خالد کا مقولہ ہے کہ جو شخص کسی مرتبے پر پہنچ کے مغرور ہو جائے تو اس سے یہ پتہ چالے گا نا کہ اس کا اصلی مقامے سے کم ترے کسی شخص نے یحییٰ کی مدہ کرتی ہوئی کہا کہ آپ نفسی بھی زیادہ بردبار ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص کو اپنی قریب ہونا پسند نہیں کرتا جو مجھے میرے اصلی مقام سے زیادہ ظاہر کرے سعلب صاحب کہتے ہیں کہ حسن بن نسال پریشان ہو جانے کی بوجود لوگوں کو کسرت سے دیتے تھے یعنی مال وغیرہ خرچ کر دیتے تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ لیسا فی صرفی خیرن کہ زیادہ خرچ کرنے میں بھلائی نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بل لیسا فی الخیر صرفن بھلائی میں صرف ہوتے ہی نہیں تو انہوں نے الپاس کو بدل کے اس نے کیا کر دیا معنی سے برپور جملہ بنا دیا کہتے ہیں کہ ابو علی بن مقلہ کے بیٹے ابو القاسم حسن کہتے ہیں کہ میں ایک دن ابو علی بن مقلہ کہ ایک دن ابو علی بن مقلہ کھانا کر رہے تھے جب دسترخان بڑھا گیا انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے تو انہوں نے اپنے کپڑے پر ایک زرد نقطہ دیکھا جو اس کی حلوی کا لگ ہوا تھا جو کہا رہے تھے تو دوات کل کی اس زرد نشان پر قلم سے ایک نقطہ اس طرح سے بنائینا کہ وہ نشان چھپ گیا اور کہنے لگا کہ وہ نشان خواہش نفس کا تھا اور یہ نشان میری سنعت کا ہے پھر یہ شیر پڑا کہ انما الزفران عطر العدار و میداد الدوات عطر الرجال کہ زفران صرف عورتوں کا اطرے اور دوات کی سیاہی مردوں کا اطرے ایک حکایہ تک کہتے کہ ایک بادشاہ کی راز جو ہیں اکثر دشمنوں پر ظاہر ہو جاتے تھے یعنی جب بھی کوئی راز کی بات ہوتی نا تو دشمنوں پر واضح ہو جاتی تھی اور ان کے مقابلے کے لئے بادشاہ جو بھی تدبیر بناتا نا تو سب بیکار ہو جاتی تھی اس کو اسی تشویش رہتی تھی کہ کیا کرو آخر تو بادشاہ نے اپنے ایک مخلص دوست سے یہ شکایت کی اور کہا کہ ایک جامعات ہے جو میرے اسرار پر متعلی ہوتی ہے اور ان پر اظہار کیے بغیر چارہ بھی نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہو زکا کہ کون شخص سے ان میں جو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتے ہیں اور مجھ پر گرا بھی ہے کہ میری جانب سے کسی متدرین شخص کے ہاتھ ایسا معاملہ ہونا کہ جو خائن کے ساتھی مناسب ہو اس شخص نے کتاب مانگوائے اور اس میں عمری مملاکت کے متعلق الگ الگ خبر تحریر کی جو سب کے سب جھوٹی تجویز کی تھی اور وہ کتاب بادشاہ کو دے کر کہا کہ جتنے لوگے سے ہیں نا کہ ان پر آپ کو آپ کے اسرار ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک کو تخلیم بلا کر ان سے ایک ایک بات ظاہر کر دینا اور ساتھی تقید بھی کرو نا کہ کسی شخص کے سامنے زباہ پر یہ بات نہیں لانا اور پھر جو بات آپ بیان کریں ان کے سامنے تو اسی پر اس کا نام بھی لکھ دینا کہ مثلا نہیں بات میں نے یحییٰ کو بیان کی یہ بات میں نے خالد کو یہ زید کو یہ افضل کو یہ حسین کو یہ جمیل کو اس طرح نام بھی لکھ دو پھر دوسری شخص کو بلانا اس کو دوسری بات کہینا اور اس کا نام لکھ دینا اس کو تقید کرنا کہ کسی پر یہ واضح نہیں کرنا افشان نہیں کرنا تو اس طرح سے ایک ایک شخص کو جدہ جدہ خبر بتائی گئے اور نام بھی ساتھ لکھ دیئے گئے توڑی عرصہ گزرہ تا کہ جو خبر مشہور ہی نا ان سے خیانت کرنے والوں کا پتہ چل گیا اور جو لوگ بادشاہ کے ساتھ حقیقتاً خیرخواہ تھے نا ان سے بیان کی ہوئی باتی ساری بیان کی ہوئی باتیں چھپی رہی تو اس تدبیر سے بادشاہ کو معلوم ہو گئی نا کہ دیانت دار کون ہے اور اسرار کو پاش کرنے والا کون ہے یعنی اگر کسی کو معلوم کرنا کہ میری یہ بات کیوں دوست پر واضح ہو جاتی کیوں لوگ کو پتہ چل جاتا کہ میں نے یہ بات کہی تھی تو پھر ایسا کر دینا کہ ایک بات اس کو بتا دے چھپ کے سے اور اس کو تقید بھی کرے کہ یہ بات کسی کو نہیں کہنا پھر دوسری بات دوسرے دوست کو بتا دے تو اگر تمہاری جو جو بات تو ظاہر ہو گئے نا جس پر آپ نے نام لکھ دیا کہ مثلا یہ بات میں نے زید کو بین کی تھی خالد کو یہ اجمل کو تو ظاہر کرنے کے بعد اسے سمجھ لینا کہ یہ شخص میرے ساتھ خیرخانی دیانت دار نہیں خائنے کیا کرتے عراس کی باتیں بتاتے تو پھر اس پر کبھی بھی زندگی میں باروسہ نہیں کرنا موسیقا